السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی زید مظاہری کی کتاب پر سرسری تبصرہ آج بتاریخ دو مارچ سن دوہزار انیس نیٹ پر مفتی زید صاحب مظاہری کی ایک کتاب دیوبن کے مناقب و فضائل پر نظر سے گزری مجھے ایسا لگا کہ مفتی زید حسین خوابوں کی دنیا میں چلے گئے اور بیداری میں سو گئے جس دیوبن کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں وہ قاسمی قبرستان میں سو رہا ہے آپ خوشی سے اس کی زیارت کرے فاتحہ پڑھیں لیکن اسے دار العلوم کی لال پیلی سفید امارتوں میں تلاش نہ کرے وہ مرحوم دیوبند ہے اللہ اسے غریق رحمت کرے جس کے بانیوں نے ملک کی آزادی کی تحریک شہیرین میں حصہ لیا اس کے فرزن ارجمن شیخ الہند نے اس کا عظیم خاکہ بنایا اس کے سپوت مولانا حسین احمد بدنی نے اس کے لئے عظیم قربانیاں دی وہ دیوبند اگر حیات ہوتا تو دوبارہ ملک کانگریسی مظالم سے آزاد ہوتا پھر جواہرلال اندراغاندی راجیو سونیا اور راہل کی کاسا لیسی نہ ہوتی بات کا دیوبند یہ کہتا ہے کہ انیس سو سیتالیس سے اب تک تیس ہزار فسادات ہو چکے ہیں جن کا سہرہ کانگریس کے سر ہے وہ کہتے ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق ہم شودروں سے بتر ہو چکے ہیں مرحوم دیوبند اس پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا تھا موجودہ دیوبند عالمی تو کیا ہوتا برسغیر کا بھی مرجع نہیں ہے یہ ایک زمینی حقیقت ہے برسغیر کے دو تیہائی لوگ بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث اسے نہیں مانتے سلفیوں نے الدیوبندیہ کے نام سے کتاب شاعر کر کے اس کو قادیانیوں کی طرح ایک الگ فرقہ گردانہ ہیں سعودی عرب کی جامعہ اسلامیہ میں میجر اسلم نے ایک مقالہ تیار کیا جس میں مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کو قادیانیت کا بانی قرار دیا گیا تھا عالم عربی کی اسلامی تنظیموں تحریکوں اور مسلحین سے دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان شخصیات سے واقفیت بھی نہیں ہیں براہ کرم کسی بڑے سے بڑے دیوبندی سے پوچھئے مراکش کی اسلامی تحریک کونسی ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں لیبیا الجزائی اور تیونس کی اسلامی تحریکات اور ان کی شخصیات کونسی ہے مصر اور سودان میں کونسی اسلامی تحریک ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا کی اسلامی تحریکات اور ان کے ذمہ داران کے بارے میں پوچھئے دنیا کے کسی خطے میں دیوبند کے کسی فارغ نے مدرسہ قائم کر لیا یہ ایک کار خیر ہے لیکن اس کی نسبت ایک پی لاکھ سے بھی نہیں ہے دارالفتہ سے پوچھئے کہ عالم اسلامی اور عالم عربی کے اسلامی تحریکات کی طرف سے دیوبند میں کبھی پوری تاریخ میں کوئی استفتہ آیا رہ گیا ندوہ تو وہ پوری ملت کو ساتھ لے کر چلنے کا قائل ہے اس لیے بانیہ ندوہ حضرت مولانا مونگیری رحمت اللہ علیہ نے دیوبند علیگر اہل عدیس صوفیہ کے نمائندو اور بانیہ بریلویت کو تحریک ندوہ کے پہلے اجلاس میں بلایا تھا دوسرے اجلاس سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے بائیکارٹ کیا اور ندوہ کی خلاف رسائل لکھے ندوہ نے کبھی ان کا جواب نہیں دیا پہلے اجلاس کے بعد دیوبند بھی غیر حاضر ہو گیا بعد کے تمام اجلاسوں میں جو اٹھارہ سو چرانو سے انیس سو ستاویس تک ملک کے اکثر صوبوں میں ہوتے رہے علیگر شریک رہا اہل حدیث شریک رہے صوفیہ اور مشاہد شریک رہے لیکن دیوبند نے خاموش بائیکارٹ کیا بنیاد اور اساس ہی مسلک کی الہدگی پر پڑی گئی نمبر دو انیس سو چالیس سے انیس سو تینٹالیس تک مولانا علی میاں مولانا مودودی سے وابستہ رہے اور انہیں ندوہ کی دعوت دی اور ندوے میں اور لکھنو یونیورسٹی میں مولانا کی تقریر کروائی پھر مولانا حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے وابستہ ہو گئے لیکن مولانا مودودی سے تعلق قائم رہا انیس سو انیاسی میں مولانا نے ان کی کتاب چار بنیادی استلاحات پر تنقید فرمائی اور کتاب مولانا کو بھیجی علمی اختلاف کے باوجود تعلقات مسلسل قائم رہے ان کے انتقال پر ندوہ میں تازیتی جلسہ ہوا جس میں مولانا نے خطاب فرمایا دیوبند میں دوران درس مولانا نے اہل حدیث کے خلاف ماحول سے اپنی ناغواری کا اظہار کرتے ہوئے نماز میں رفیدین شروع کر دیا تھا یہ صرف عدم رفیدین کے موضوع پر شدت کے رد عمل میں تھا مولانا عمرور ساری قراتوں میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے قریب رہنے والے اس کے شاہد ہیں مولانا کو مجلس مشاورت اور پھر مسلم مجلس کا ساتھ دینے اور اندرہ گانڈی کی سخت مخالفت کرنے کے زمانے میں اندرہ گانڈی کے جاننساروں کے طرف سے جو نفسیاتی تکلیفات ہوئی وہ اب تاریخ کی ایک امانت بن گئی ہے نمبر پانچ انیس سو پچیتر میں جب ندوہ کا جشن تعلیمی ہوا اور دنیا بھر کے نمائند علماء تشریف لائے تو مولانا نے اباسیہ ہال کے دروازے پر ندوہ العلماء مکتب مسلک فقہ کے انوان سے جلی حرف میں لکھوا کر آویزہ کروایا تھا اور صاف طور پر لکھا تھا کہ ندوہ مسلک ولی الہی کا حامل ہے مسلک ولی الہی میں عقیدے کے باب میں ماتوریدی اشعری سلفی نظریات میں تدبیق کے ساتھ آزاد اجتہاد کی ترجمانی کی گئی ہے فقہ میں اپنے کو انہوں نے بیک وقت ہنفی اور شافعی لکھا اور اپنا مسلک یہ بیان کیا کہ وہ عمہ عربہ کے مسالک میں جمع و تطبیق کے قائل ہیں نمبر تین تصوف میں وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں کو مانتے ہیں ہندوستان کے نظام کی تبدیلی کے لئے انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی یہ تحریک آزادی کی داغبیل ڈالی جا رہی تھی آگے چل کر یہی تحریک شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علی کے دور میں انگریزوں کے خلاف ہو گئی نمبر پانچ عام متداول مسائل میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی کی رائے احناف کی خلاف ہیں قیرت الفاتحہ خلف العمام جمع بین السلاتین جہر بالآمین رفع دین وغیرہ مسائل میں ان کی رائے عام احناف سے الگ ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علی سیاست اور امامت میں خلفہ راشدین کے بعد کے دور کو ظالمانہ قرار دیتے ہیں مولانا علی میا رحمت اللہ خود بھی اور ندوہ کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی ان سب امور کے قائل رہے اور انہوں نے اس کو ندوہ کا سرکاری مسلک سرکاری کا مسلک بتلایا اور مولانا کی یہ عبارت دار العلم ندوہ العلمہ کے دفتر احتمام دفتر نظامت اور دیگر مقامات پر آویزہ ہیں نمبر ساتھ ندوہ دیوبن کے فتوے کو سکھ رائج الوقت نہیں سمجھتا اس کی سب سے کھلی دلیل یہ ہے کہ دیوبن جماعت اسلامی کو گمراہ قرار دیتا ہے ندوہ اس سے متفق نہیں دیوبن اہلِ حدیث غیر مقلدین کو گمراہ قرار دیتا ہے ندوہ ایسا نہیں کرتا دیوبن مولانا سععت کاندلوی کو گمراہ قرار دیتا ہے ندوہ ان کا استقبال کراتا ہے ان کی تقریر اپنی مسجد میں کرواتا ہے ان کی بھیجیوی جماعتوں کا استقبال کرتا ہے ان کو امیر جماعت مانتا ہے دیوبن جماعت پر پابندی لگاتا ہے ندوہ اس کے برعکس اس کے استقبال کا احتمام کرتا ہے مولانا زید صاحب مظاہری نے جو کتابچے لکھے ہیں ان میں وہ بھی مولانا سعاد صاحب کو گمراہ قرار دیتے ہیں اس لئے ان کی ضرورت اور مجبوری ہے کہ وہ دیوبن کی فتوے کو سکھ رائی جل وقت بتائیں لیکن وہ خود جانتے ہیں کہ نہ نازم ندوہ ان سے متفق ہے نہ ندوہ کے محتمیم صاحب ندوہ کی وسط ہے کہ اختلاف رائے کو گوارہ کرتا ہے یہی اس کا مسلک اور مشن ہے اس لئے براہ کرم اس کو دیوبن کا زمیمہ نہ بنائیں اور مرہوم دیوبن یا اصلی اور نقلی کا فرق سمجھے اور فضائل و مناقب مرہومین کے ساتھ وابستہ رکھیں اور اپنی یہ کتاب قاسمی قبرستان کی نظر کر دیں نوٹ اس سلسلے میں دار العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید حمد صاحب پالنپوری کا بیان ضرور سن لے وہ حجت ہے اور شہید شاہد من اہلیہ کا مصداق ہے عز سلمان حسینی ندوی دو مارچ سن دوہزار انیس